ایران کی ایک ایک مسائل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں نیتن یاہو ایران کے ایک ایک حملے کا جواب دینا چاہتا ہے اسرائیل ایران کے مسائل اٹیک نے اسرائیل کے آکرامک چھوی والے راپ کو تارتار کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل حملے کے لیے بے خرار ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل سے ایک کوٹو آئی ہے جس سے سب سے بڑے یودھ کا اعلان مانا جا رہا ہے یہ ہے اسرائیل کے آرمی چیف ہرزی ہالیوی اور ساتھ بیٹھے ہیں امریکہ کے سینٹرل کمانڈ کے پرموک جنرل مائیکل کوریلا جنرل کوریلا کی میٹنگ کا مطلب صاف ہے ایران پر حملے کی تاریخ فکس ہو گئی ہے ایران پر حملے کا ٹارگیٹ فکس ہو گیا ہے ایران پر حملہ کیسے ہوگا یہ بھی پکا ہو گیا ہے اسرائیل میں ہو رہی حرکت کے بعد ایران میں ٹینشن بڑھ گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں اس لئے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے بھی وارننگ دے چکے ہیں کہ اسرائیل کی دوسری خلطی اس کا آخری بلندر ہوگا ایران پر حملے کے لیے اسرائیل کی ائرپورٹس اور کوفی آئیجنسی موساد پوری طرح ایکٹیو ہے یعنی ایران پر حملہ ہوگا اور زبردست ہوگا لیبنون میں بھی اسی بات کی چرچہ چل رہی ہے کہ اسرائیل بہت جلد ایران پر حملہ کرنے والا ہے جب لیبنون اور اسرائیل کے بیچ جنگ چل رہی ہے تو نیا فرنٹ اس یود کو اور بڑھائے گا پہلا سوال ہے کہ ایران پر اسرائیل کب حملہ کرے گا یہ حملہ دن میں ہوگا یا پھر رات میں کیا جائے گا دوسرا سوال ہے کہ اسرائیل 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 کے ٹارگٹ پر کون کون ہے اسرائیل کے سینہ اس وقت کئی فرنٹ پر لڑ رہی ہے اس کی ائر فورس پر بھی دباؤ بہت زیادہ ہے ایران کے مسائل اٹیک کے بعد اسرائیل کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا جوابی حملہ کس لیول پر کیا جائے گا کس طرح کے ٹارگٹ وہ چھونے گا ممکن ہے کہ اب تک سب ٹارگٹ فائنل بھی کر لیے گئے ہو اسرائیل کے ٹارگٹ پر ایران کے بہت ہی خاص ٹھکانے ہیں اس میں ایران کے پرمانو ریاکٹر سب سے پہلے نمبر پر ہیں کیونکہ اسے خطرہ ہے کہ ایران آٹم بم پنانے والا ہے دوسرے نمبر پر ہیں ایران کے تیل ٹھکانے یعنی ریفائنری تیل ڈیپو جو ایران کو بہت بڑا نقصان پہنچانے والا حملہ ہوگا تیسرے نمبر پر ہیں ایران کے سیکرٹ اڈے یعنی سین اڈے ریولوشنری گارڈز کے بیس ان کے ائر بیس اسرائیل کا چوتھے نمبر کا ٹارگٹ ہے ایران کے مسائل بیس جہاں سے ایران اپنی مسائل فائر کرتا ہے لیکن یہ ٹارگٹ آسان نہیں کیونکہ ایران کا مسائل لانچنگ نیٹورک سب کچھ انڈرگراؤنڈ ہے پانچوے نمبر پر بہت ہی خاص ٹارگٹ یعنی ایران کا نترت اسرائیل نے جس طرح ایزبولہ کے چیف حسن نصر اللہ کو مارا ہے اسرائیل کوشش کر سکتا ہے کہ ایسا ہی حملہ وہ ایران کی لیڈرشپ کے خلاب کرے اسرائیل کس ہتھیار کا استعمال کرے گا کیا یہ ہوائی حملہ ہوگا یا پھر ایسا خوفیہ آپریشن جسے موساد انجام دے گا ابھی اسرائیل میں یہی سب سے بڑا مدہ بنا ہوا ہے ایران کا کون سا ہتھیار ایران کے خلاف استعمال ہوگا اس وقت ایران کے لیے یہ ڈیکوٹ کرنا سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے اور جب ایران پر حملے کی بات ہے تو ایسے میں اسرائیل کی فورس سے ملنے کے لیے جو بائیڈن کے کمانڈر کا تیلویو آنا اپنے آپ میں بڑا میسج ہے امریکہ کے جنرل اور اسرائیل کے جنرل دونوں کی میٹنگ ثابت کرتی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اب بہت تالمیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ان کا اس طرح ساتھ آنا عدد کے دائرے کو بڑھا دے گا اسرائیل کے آرمی چیف سے مل کر امریکہ کے سنٹرل کمانڈ کے بمک جنرل مائیکل کوریلا نے جو پیسلی کیے ہیں اسے ایران میں بڑی سازش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ غزہ سے لے کر لیبنان تک امریکہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کے حملے میں مدد کی تو وہ کھاڑی میں اس کے ٹھکانوں پر مسائلوں کی برسات کر دے گا اسرائیل میں ید کی چنگاری پوری طرح بھڑک چکی ہے اسرائیل کے قلاب اسلامیک دیش مورچہ بندی کر رہے ہیں اسرائیل بھی امریکہ پسیمی دیشوں کو ایک جوٹ کرنے میں جوٹا ہے ایسے میں اگر یہ جنگ ایران تک پہنچی تو یقین جانئے یہ مہا ید میں تبدیل ہو جائے گا اس لیے یہ ایسے ید کی چنگاری ہے جو پوری دنیا کو جلا سکتی ہے یہ بات پتن بھی جانتے ہیں اور بائیڈن بھی اس ید کی شروع ہونے سے پہلے کئی ایکٹر شامل ہو چکے ہیں ایک طرف ایران بنام اسرائیل ہے تو دوسری طرف باقی ایکٹرز میں امریکہ ہے روس ہے سعودی عرب ہے لیبنان ہے اراک ہے سیریا ہے یمن ہے ترکی بھی اس ید سے اچھوٹا نہیں رہے گا ازربائیجان آرمینیا بھی اس ید میں کھچے چلے آئیں گے ید شروع ہوا تو نیٹو کو بھی ایکشن میں آنا پڑے گا اور چین کو کون نظر انداز کر سکتا ہے لیکن ید کو کابو کرنے کے بجاہ اس وقت ایران اور اسرائیل میں ایسی میٹنگ ہو رہی ہے جو صرف اور صرف ید کو اور تیز کریں گی پینٹگن سے لے کر اسرائیل کے وار روم تک گھنٹو میٹنگ ہوئی ہے اور اب بھی چل رہی ہے تہران کو جواب دینے کے لیے کیا امریکہ بھی اتنے ہی پریشر میں ہے جتنا اسرائیل ہے یہ بڑا سوال ہے تو چلیے اس کا جواب بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک طرف نیتنیاہو بم گرانے والے ہیں اور دوسری طرف بائیڈن بارات میں جا رہے ہیں نیتنیاہو کے ٹارگٹ پر غزہ ہے بیروت ہے ایران ہے اور بائیڈن وائٹ ہاؤس کے سٹاف کی شادی میں ہے اور بائیڈن اب پارٹی موڈ میں آ چکے ہیں یہ بارود ورسیز بارات والی تصویر ہے جسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے ویسے بائیڈن نے سینٹرل کمانڈ کے جنرل مائیکل کوریلا کو تیلویب بہت سوچ سمجھ کر بھیجا ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ایک بڑا میسیج ہے میسیج یہ کہ اگر ایران اور ازرائیل کا ید ہوا تو امریکہ ازرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا جبکہ دوسری طرف پتن پوری طرح ایران کی ڈھال بن کر کھڑے ہوں گے یا کہے کہ ایران اور ازرائیل ید امریکہ بنام روس کی جنگ بن جائے گی خبر یہ بھی ہے کہ ایران کو روس سے ایس فور ہنڈرڈ ایئر ڈیفینس سسٹم مل چکے ہیں سوال ہے کہ کیا یہ خاص ازرائیل کو روکنے کے لیے سپلائی کیے گئے ہیں روس کی طرح ایران بھی دنیا میں ایک ملٹی پولر یعنی بہو دربوے سسٹم چاہتا ہے یعنی امریکہ کی داداگیری نہیں چلے گی یہ روس اور ایران دونوں بتانا چاہتے ہیں تہران میں حماس پرموک اسماعیل ہانیا اور لبنان میں حزباللہ چیف حسن نصر اللہ کے حتیہ کے بعد پتن نے اپنے سب سے شیرش پرتینی دی ایران بھیج چکے ہیں یہ نیتن یاہو کو بھی بڑا پیغام ہے اور بائیڈن کو بھی بہت خطرناک میسج ہے اسرائیل اب کیسے وار کرے گا اور ایران پھر کیسے جواب دے گا اس دشک میں دنیا کے لیے سب سے خطرناک وقت آ چکا ہے دوہزار بائیس روس نے یوکرین پر حملہ کر کے پورے یورپ کو ڈرا دیا امریکہ تک گھبرا گیا دوہزار تیس حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے پشیمیشیا کا سب سے خطرناک ید دچھیڑ دیا لیکن دوہزار چوبیس سوال ہے کیا ایران اور اسرائیل کا ید ہوا تو ورلڈ وار شروع ہو جائے گی یعنی دوہزار بائیس میں تو دنیا ورلڈ وارس بج گئی دوہزار تیس میں بی غذا یود که بعد وشمید نهی ہوا ایسے میں که دوہزار چوبیس سبی جنگو کا بایلنگ پویند بنے گا اور ایران اسرائیل یود که سات وشمید بی شروع ہو جائے گا مشورت های خیلی خوبی بین ما صورت گرفت ابتکاراتی الان وجود داره توسط بقی از کشورهای منطقه و بقی از کشورهای فرامنطقه ما به مشورت های خودمون با اون کشورها ادامه خواہیم دیم عملی یک اکسل عملی خواهد بود از تو ایران به صورت متناسب و مشابه ایران کی مسائل پاور سے ازرائیل بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہے یہ بات بایڈن اور پوتین دونوں جانتے ہیں ایران نے جس طرح سے ازرائیل پر حملہ کیا اسے تیسرے وشیوت کی دستک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ایران کی نئی مسائل خیبر شکن، فتح اور خرم شہر فور پر اسرائیل کا پورا فوکس ہے یہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں ایران کی بہت خطرناک مسائل مانی جاتی ہیں ان میں سے خرم شہر فور کی رینج دو ہزار کلومیٹر ہے اور یہ ڈیڑھ ہزار کلو تک کا وار ہیڈ لے جا سکتی ہے اس لئے ایران کا جواب بھی فوران آئے گا اور دو گنی طاقت سے آئے گا اب دیکھنا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں ایران اور اسرائیل کے بیچ کیا ہوتا ہے دونوں کی تیاری پوری ہے حالکہ اگلہ ایکشن کیا ہوگا اس کا پورا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے اسرائیل گاجہ اور لکشن لیبنار کے علاوہ بیروت تک لگاتار حملے کر رہا ہے اسرائیل کے حملے کے جواب میں ہجبولہ نے ڈرون سے ہی مسائل دا کیے لیکن یودھوں میں اسرائیل کا بڑا جھٹکہ نیٹو کے تین دیشوں نے اسے دیا ہے ترکی کے پریزیڈنٹ اردوان کے داؤ سے اسرائیل بہت بڑی مشکل میں گھرتا نظر آ رہا ہے موسیقی 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 اکیلا اسرائیل ساتھ فرنٹ پر براور کی مار چل رہی ہے لیکن نیتانیاہو کو جن دیشوں سے ید میں ساتھ کی امید تھی وہ بھی ایک ایک کر رکھ بدلتے جا رہے ہیں نیتانیاہو کا یہ غصہ یہ جنجلاہٹ یوں ہی نہیں فرانس نے اسرائیل کو ہتیار سپلائی تک تھپ کر دی ہے ید میں ساتھ دینے کی بات تو دور ہے جس کے بعد نیتانیاہو فرانس پر پھٹ پڑے ہیں میکرون کو کھری کھوٹی سنانے بھر پر بات ختم نہیں ہوئی ہے بریٹین نے سگنل دیا ہے کہ اسرائیل کا ساتھ دینے کی طاقت فلحال اس میں نہیں بریٹش پی ایم کیر سرارمن نے اسرائیل سے سینیم کی اپیل کی ہے ساتھ ہی یہ بھی کلیر کیا کہ بریٹین کو غازہ ایدھ سے نقصان ہوا ہے یعنی نیٹو کے تین طاقتور دیش اسرائیل سے دوری بناتے دکھ رہے ہیں اس میں پہلا دیش ہے ترکی جس نے پہلے ہی اسرائیل کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے دوسرا فرانس جس نے اسرائیل کے ہتھیار سپلائی روک کر نیتانیاہو کو سیٹ بیک دیا ہے تیسرا بریٹین جو ایران اسرائیل یدھ سے دوری بنانے کی دوہائی دے رہا ہے نیٹو فورسز کے 32 دیشوں میں یہ تین دیش ایسے ہیں جن کی سینن شمتہ صرف امریکہ سے کما کی جا سکتی ہے ان جیسے کئی اور دیش ہیں جو اسرائیل کے لیے اپنا نقصان نہیں جھیلنے کا بہانہ بنا سکتے ہیں تو کیا صرف امریکہ ہی اسرائیل کو بچانے آئے گا اسرائیل اور امریکہ مل کر کیا عرب لیگ کے 22 دیشوں سے یدھ جیت پائیں گے اسرائیل کی مشکلیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں جس کا اثر یدھ کے میدان میں ساپ دکھ رہا ہے اسرائیل کے حملے تیز ہوتے جا رہے ہیں غازہ میں بھی اور لبنان میں بھی اسرائیل دو مسائلیں مارتا ہے بدلے میں اسرائیل دو سو دھماکے کر رہا ہے مار کتنی تگری ہے کتنی ودونسک ہے کتنی زوردار یہ بس بیروت کے دریش شبطہ رہے ہیں لڑائی بڑی بھیشن ہو رہی ہے اسرائیل پائٹرز کا دم اکھرتا جا رہا ہے سارا زور لگا کر بھی لڑا کا گروپ اسرائیل کے آگے ٹک نہیں پا رہا تصویر 5 اکتوبر کی رات ہوئے حملے کی ہے بیروت ہوائی اڈے کے قریب گولڈن پلازا پر بم پرسا ہے زمین پھار دھماکے کے بعد یہاں بھی شن آگ لگی آگ کی لپنے آسمان چھونے لگی بم ویسپورٹ نے اتنی چنگاری اگلی کہ بگل کا گیس ٹیشن بھی زد میں آگیا اسرائیل نے اس علاقے میں کولاد دھماکے کیے رات بھر حملہ ہوتا رہا جس میں حزباللہ کو بھاری نقصان ہوا 6 اکتوبر کی صبح اس سے بھی بھیانک درشش بیروت میں دکھائی دینے لگے ایک دھماکہ باروت سے پڑ گیا بیروت دھوئے کے غبار سے آسمان ڈھک گیا جب دھواں چھٹا تو درشش دل دہلانے والا تھا مٹیاں میٹ ہو چکی تھی بہو منزلہ امارت خندر میں زندگی تلاش رہے تھے لو اسرائیل نے رات اور دن کا فرق مٹا کر اب حزباللہ کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے سب سے بھیشان حملے دکھشن لبنان میں ہو رہے ہیں جہاں حزباللہ کا تنل نیٹورک ہے نیتنیہو صاف بتا چکے ہیں کہ حزباللہ کے نستنابوت کیے بغیر یہ ید نہیں رکے گا لیکن حزباللہ بھی ہار ماننے کو تیار نہیں ایران نے نئے حزباللہ چیف کا نام بھی فائنل کر لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ نیا حزباللہ چیف خامنی کا خاصم خاص ہوگا حزباللہ کے نئے چیف کا نام ابراہیم امین السید بتایا جا رہا ہے ابراہیم نے 1985 میں حزباللہ کے گھوشنا پتر جسے اوپن لیٹر کہا گیا اس کو سارفجنک کیا تھا ابراہیم امین 1992 اور 1996 میں حزباللہ کے لائلٹی ٹو دہ ریزسٹنس بلوک کے تحت لبنان کی سنسط کے لیے چنے گئے تھے سال 2001 میں حزباللہ کی شورہ کاؤنسل میں چنے جانے کے بعد ابراہیم حزباللہ کی پولٹیکل ونگ کے ہیڈ ہے ابراہیم لیبنان کی راجنیتی میں بڑا نام ہے سبھی پارٹیوں میں ان کی قدر کی جاتی ہے لیکن ابراہیم کو حزباللہ چیف کی گتے دلوانے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ انہیں خامنی کا خاص مانا جاتا ہے ابراہیم امین حزباللہ اور ایران کے بیچ کوٹنیتک سممندوں کو مضبوط کرنے والے لیڈر بتایا جاتے ہیں کئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ابراہیم ایران کے زیادہ تر راجنائیکوں سے سیدھے سمپرک میں رہتے ہیں حزباللہ کی رننیتی تیار کرنے میں ابراہیم امین کا اہم رول رہتا ہے لیبنان اور ایران کے رشتوں کی اہم کڑی ابراہیم آیات اللہ خامنی کے قریبی بتایا جاتے ہیں نئے حزباللہ چیف کے طور پر جنہیں ابراہیم امین کا نام سامنے آیا ہے ان کا بیک گراؤنڈ اسرائیل کو ڈھرانے والا ہے ابراہیم امین السید لیبنان کے بیکہ کے ہاؤچل نبی گاؤں کے رہنے والے ہیں سال 1981 میں بیروت کی لیبنانی یونیورسٹی سے کیمیسٹری میں گریجویٹ امین ویدیش میں بھی پڑھائی کر چکے ہیں ابراہیم نے 1984 میں فرانس کے سٹارٹس برگ یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری لی سال 1987 میں انہوں نے آرلینس یونیورسٹی سے کیمیسٹری اور فیزکس میں پی ایجڈ بھی کی موڈرن ایجوکیشن کے ساتھ مدرسے سے مذہبی تعلیم لینے والے ابراہیم امین عمل آندولن سے بھی جڑے رہے تھے لیکن بعد میں عمل پارٹی چھوڑ ہزباللہ کی ٹاپ لیڈرشپ میں ابراہیم شمار ہوئے شکروعار کو اسرائیل کے حملے میں ابراہیم کے بھی مارے جانے کے آشنگ کا جتائی گئی تھی لیکن وہ زندہ ہیں صحیح سلامت ہیں ایسے میں اب ہزباللہ کا ٹوٹل کنٹرول تیہ مانا جا رہا ہے ابراہیم کے لیڈرشپ میں ہزباللہ پھر اٹھ کھڑا ہوا تو اسرائیل کو دو ہزار چھے جیسی جنگ سے سامنا ہوگا جس میں ہزباللہ فائٹرز نے اسرائیل کو دھن ڈالا تھا حالکہ اس بار اسرائیل تب تک نہیں رکے گا جب تک اس کے سبھی دشمنوں کا صفایہ نہیں ہوتا نیتانیہو نے سات فرنٹ اور سات دشمنوں کے صفایے کی قسم ایک بار پھر سے دوہرائی ہے نیتانیہو نے جتنا زور لبنان میں لگا رکھا ہے اس سے کہیں زیادہ پاور غازہ میں جھوک رکھی ہے کیونکہ اسرائیل کا سب سے بڑا بلن اب بھی صحیح سلامت سرنگ میں چھپا بیٹھا ہے حماس چیف یاہیہ سنوال لبنان فرنٹ پر یوچھڑنے سے مضبوط بھی ہونے لگا ہے جسے دیکھتے ہوئے نیتانیہو نے غازہ میں گراؤنڈ آپریشن میں تیزی لانے کے آرڈر دیئے ہیں غازہ کے جبالیا میں اسرائیل ڈیفنس فورس کی تین ڈیویجن گراؤنڈ آپریشن میں اتر گئی ہیں یاہو آرمی نے حماس کے درجنوں اڈے اور ہتیار ڈیپو برباد کیے ہیں مگر اب بھی یاہیہ سنوال اسرائیل کے ہتے نہیں چڑھا ہے اسرائیل جانتا ہے کہ حماس چیف کے زندہ رہتے یہ یود ختم نہیں ہونے والا سنوال کے صفائے کے ساتھ حماس اور ایران کو بھی اسرائیل سبق سکھا کر ہی شاند بیٹھنے والا ہے اسرائیل کے پیدان مرتی نیتن یاہو نے نئے سریعے سے لیبلان پر بھیشن حملے شروع بھی کر دیے ہیں پرشتے 18 گھنٹے میں ہی بیروت پر اسرائیلی سینانے سو ٹنس سے زیادہ بم اور مسائلے برسائی ہیں لیبلان سے ایک خطرناک ریپوٹ آ رہی ہے جس سے نیتن یاہو بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں بیروت میں بھیشن دھما کے مارے ہزبولہ کے تیس کمانڈر ایران پر اسرائیل حملہ کب کرے گا اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے لیکن اس وقت دکشنی لیبنان میں جس طرح سے ہزبولہ کے لڑاکوں پر اسرائیلی وائیو سینہ بھیشن حملے کر رہی ہے اس سے ساف ہو چکا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جس وقت وہ ایران پر بڑا حملہ کرے اس وقت ہزبولہ کی طرف سے اسرائیل پر بڑے حملے نہ ہو پائیں اور اسی لیے اسرائیلی وائیو سینہ اور پیدل سینہ دکشنی لیبنان کے گاؤں سے لے کر کے شہروں پر سبردست حملے کر رہی ہے اگر ہم پچھلے 18 گھنٹے کی بات کریں تو اسرائیل نے لیبنان کی رازدھانی بیروت میں ہوای حملے اسرائیلی وائیو سینہ نے کیے ہیں خبر کے مطابق صبح تین بجے تک اسرائیل نے دہیا میں نو بڑے ائر سٹرائک کیے اور اس ہوای حملے میں ہزبولہ کو بھارے نقصان بھی ہوا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا کہ محض چھ منٹ کے بھیتر ہی بیروت اور آسپاس کے علاقوں پر آئیڈی اپ کے لڑاکو ویمانوں نے بیس سے زیادہ ہوای حملے کیے ہیں کچھ دعویوں کے مطابق محض تیس منٹ کے اندر ہی اسرائیلی وائیو سینہ نے سو ٹن سے بھی زیادہ بم اور مسائلیں بیروت اور آسپاس کے علاقوں پر دا کی ہیں اس کے علاوہ اسرائیل نے ہزبولہ کی ہتھیار سپلائی لائن کو کاٹنے کے لیے سیریا سے لگتی لیبنان کی سیما پر بہت بڑی ائر سٹرائک کی ہے جس میں ہزبولہ اور سیریا کے لڑاکوں کو زبردست نقصان ہونے کی خبر ہے